اسلام علیکم کیا حال ہیں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور جی یہ صبح کا ٹائم تھا اس طرح بارہ ایک بچے کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں ابھی بس میں نے سارا کام وغیرہ کیا اپنے گھر کو کلین کیا سفائی وغیرہ سب کی اور جی آج ماشاءاللہ سے ساتھوہ روزہ ہے ساتھوہ رمضان ہے تو ماشاءاللہ سے اچھے روزے گزر رہے ہیں اچھا ٹائم گزر رہے اور جی یہ دیکھیں میں نے اپنا سارا گھر کلین کیا سب میں نے سفائی وغیرہ کی دو بجے کا ٹائم ہے یہاں پر جی میں نے مایکرووے اس کو میں نے صاف کیا تھا کیونکہ کچن میں نے کلین کر لیا تھا لیکن میرا یہ رہ گیا تھا تو آج پھر تھوڑا میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو آج میں یہ صاف کر لوں تو میں نے مایکرووے ساف کیا برطن وغیرہ دھوئے کیونکہ سہری کے ٹائم پر میں بتاکہ نہیں مہد ہوتی تو پھر میں صبح اٹھ کے ساری صفائی کرتی ہوں تو پھر ساتھ میں کچن بھی صاف کرتی ہوں سب کچھ کٹھا کرتی ہوں اور جی یہاں پر میں گوشت نکالنے لگی تھی تو سہری کے لیے میں بنانے لگی تھی اچار گوشت میں نے کہا چلے بنا لیتی ہوں اگر ہزبنٹ کھاتے ہیں افتاری کے ٹائم پر کھانا تو چلے ان کو میں روٹی بنا دوں گی یا پھر جنسہ ہے نا سہری میں ہم مطلب کھا لیں گے ہم مطلب کھا لیں گے انشاء اللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ جی یہاں نیچے میری جٹھانی رہتی ہیں کل رات کو انہوں نے مشین لگائی تھی کپڑے انہوں نے دھوئے زرمین کی صبح آن لین کلاس تھی تو وہ یہاں پر کلاس لے رہی تھی تو پھر یہاں پر یہ میں نے نہیں ساف کیا تھا تو بلکہ صاف تھا یہ روم تو کلین ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے تو یہاں پر کلین ہوتا ہے صاف ہوتا ہے یہ تو بس یہاں پر بیٹھ کے وہ کلاس لے رہی تھی اس کا بیک بغیرہ میں نے سمیٹا اور یہاں پر چادر بغیرہ تھوڑی بدل کے خراب ہوئی تھی وہ میں نے ٹھیک کی زرمین کی اب آن لین کلاسیں سٹارٹ ہو گئی ہیں صبح کے ٹائم پہ اس کی نو بجے کلاس ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر مجھے جلدی اٹھنا ہوتا ہے اور جی یہ میرے ہزبینڈ لے کر آئے تھے ایک کرتا تو لیکن ایسا میرے پاس پہلے تھا دراصل ان کے فرینڈ کی شاپ ہے کمرشل مارک ہیٹ میں تو ان سے انہوں نے مگوایا تو وہ اپنا انہوں نے یہ بھیجوا دیا تو ایسا میں نے پہلے ایک لے لیا تھا اور جی روحان کو دیکھیں یہ اس کو کل فٹس آیا ہے تو یہ گر گیا تھا تو پھر سے گرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ پہ چوٹ لگی تھی بہت زیادہ سویلنگ ہوگی تھی پھر ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے میڈیسین وغیرہ دیا انٹیو بائٹک دیا کہ اس کو انفیکشن ہوا ہے تو اب میں لگا اس کو دے بھی رہی ہوں اور اس کے اوپر لگانے کے لیے انہوں نے کوئی ٹیوب دی ہے تو وہ بھی میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں بہت زیادہ اس کی آنکھ سویلنگ ہوگی تھی اس کی آئیز میں اور جی پھر میں اب افتاری کی تیاری کروں گی افتاری میں میں سوچ رہی ہوں کیا بنا ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر میرے پاس بوائل چکن پڑا ہوئے تو وہ پھر میں نے کہا چلیں اس سے کچھ بنا لیتی ہوں تو جی ہاں پر دیکھیں میں نے پین لیا دیچکے میں اوائل ڈالوں گی اور میں پاس سموسا پٹی ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلوں سے کچھ بنا لیتی ہوں میرے پاس کچھ بنا لیتی ہوں میرے پاس کچھ پڑی ہوئی تھی تو بس فٹا فٹ پھر میں نے کہا چلوں بنا لیتی ہوں چکن کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر دیا تھا پہلے تو یہ میرے پاس فریز ہوا پڑا تھا تو بس پھر میں نے اس کو نکالا اس کو میں نے اس کی چھوٹ چھوٹی شیٹ کر دیا چھوٹ چھوٹی بوٹییں کر دیا اس کی ماشاءاللہ سے پنڈی کا موسم بہت اچھا ہے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہیں اور باقی کا مجھے نہیں پتہ اللہ ہو اور کراچی وغیرہ یہاں کا موسم کیسا ہے اچھا اس کے اندر میں نے ڈالی ہے لال کٹی ہوئی مرچ جس کو دھڑا مرچ بولتے ہیں ہم وہ میں نے اس کے اندر ڈالی نمک تھوڑا سا میں نے ڈالا کیونکہ میں نے چکن بوائل کرتے ہوئے کچھ پی ڈالا تھا تو ابھی میں نے نہ تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اور جس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ چلی ساس باربی کیو ساس ایک چمچ باربی کیو ساس ون ٹیبل اسپون چلی ساس ون ٹیبل اسپون باربی کیو ساس اور ون ٹیبل اسپون سویا ساس اور جس کو اچھے سے مکس کر لیا اب جو ویجیٹیبلز میں نے کٹی ہیں ہاف شملہ مرش تھی اور تھوڑی سی بن کو بھی پڑی تھی تو وہ بھی پھر اس کے اندر ڈال دینی ہے یہ میں نے شملہ مرش ڈالی بس ہلکا سا اس کو فرائے کرنے زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے میں زیادہ تر اپنے جو بھی میں ریسپی بناتی ہوں جس طرح مطلب کہ نوڈلز ہو گئے یا میکرونی پاسٹا وغیرہ کچھ ہو گیا تو میں یہی سوسیز یوز کرتی ہوں سویا سوس چلی سوس ہوت سوس باربی کیو سوس پیری پیری سوس یہ ساری سوسیز جو بھی میں بناؤں میکرونی بناؤں سپیکٹی بناؤں جو بھی اس میں یہ یوز کرتی ہوں اور جی اب میں نے اس میں برنگو بھی ڈال دی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں ہلکی آنچ پہ رکھوں گی کہ یہ تھوڑا سی سوفٹ ہو جائے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو میں ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتوں گی جب اس کا یہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم جو میرے پاس موسا پٹی پڑی ہوئی ہے اس سے پھر میں اس کی فیلنگ کر لوں گی اور جی یہاں پہ دیکھیں میرا یہ بن گیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے دو پٹییں لیئے ہیں ایک کو اس طرح رکھا ہے دوسرے کو اس طرف رکھا ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھے اس کے نیچے پہلے میں نے اس کا میدے کا پتہ سب پانی ڈال کے لیکوٹ سا بنا لیا تھا میدہ ایک چمچ لے کے تو اس کو برش کی مدے سے لگا کے اس کو آپ اس میں جوڑ کے پھر اس کے اوپر میں نے مسالہ ڈالا پھر اس کے اوپر چیز میرے پاس پڑی تھی تو وہ میں نے ڈال کے پھر اس کو میں نے میدے کے جو لیکوٹ سا بنایا ہوا تھا تو اس کے ساتھ اس کو بند کر کے تو پھر میں بند کرتے لیے ہیں آپ اس کو کیا بھول سکتے ہیں آپ اس کو چکن ویڈیٹیول پائی بھی بھول سکتے ہیں یا ویڈیٹیبل بکس بھی بھول سکتے ہیں یا چکن ویڈیٹیately سموسا بھی بھول سکتے ہیں سموسا تو خیرم نہیں بھول سکتے بھی کہ tools کے شیئے بھی نہیں ہے کیوں کہ یہ باکس کی طرح بنے ہوئے ہیں پائی کی طرح بنے ہوئے ہیں پائی جیسے चکن پائی جو ہوتی ہے happiness تو یہ دیکھیں میری ڈالائی ہو گئے ہیں اور یہ میں افتاری میں آج اس کو اس کے عور Razными اور یہاں پر افتاری کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا میں پکوڑے بنا رہی تھی اور فٹا فٹ جل جلی بس میں نے ایک آلو کے پکوڑے بنائے کیونکہ ہزبین میرے اتنے شوک سے کھاتے نہیں ہیں آئیلی چیزیں میں کھاتی ہوں تو پھر میں بس اپنے لیے بنا لیتی ہوں اور پیٹی میری تو آج کل ہوتی ہے نانی کے گھر پر ہے کیونکہ اس کو نانی کے گھر اور کچھ زیادہ یہ چھل لگتا ہے تو وہیں پر افتاری کرتی ہے تو بس میں ہوتی ہوں ہزبین ہوتے ہیں اور روحان ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے بس ایک آلو کے پکوڑے بنایا پکوڑے میں ریڈی ہو گئے تھے پھر میں نے جو میں نے بنائی تھی چکن اور ویجیٹیبلز کی جو باکس یا پائی جو بھی آپ ہو لیں اس کو اس کو جو سا ہے میں نے فرائے کیا بس دو تین ہی فرائے کیے تھے کیونکہ میں نے بتایا نا میرے ہزبینٹ نے شوک سے نہیں کھاتے تو بس پھر میں نے تین ہی بنائے تھے بہت مزے کے بنے تھے بلکل لائٹ سے تھے ہیوی نہیں تھے جو اس میں نے فروزن پراتھا میں جو بنائی تھی نا وہ بھی بہت ٹیسٹی تھی اس کا اپنا ٹیسٹ تھا وہ بھی بہت مزے کے تھے میرے چینل کو لائب سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور باقی سب میں نے تیاری کر لی تھی بس فروٹ چاڑ میں نے بنائی تھی اور پکوڑے تھے اور بس یہی چیزیں تھی افتاری میں اور جی یہ دیکھیں افتاری کا ٹائم ہو گیا تو ہزبینٹ مجھے بھی کہہے تھے بس آج جو ٹائم ہو گیا تو میں نے کہا چلے میں آتی ہوں اور جی یہ دیکھیں ہماری سیمپل سی افتاری انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے بلوک میں اور میں افتاری کرتے ہیں اور آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ